موسیقی 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 جنوبی کشمیر میں عبدالمجید لارمی جو پیڈی پی کے بڑے لیڈر ہیں ان کا بڑا سٹیٹمنٹ آیا گپکار ایلائنس سے لے کے پریپول ایلائنس کو لے کے اس کا جواب وہی پرہ نے دیا اور پھر خود مہبا مفتی نے سی ناغر میں یوم تاثیر پر بیان دیا اور یوم تاثیر سے لے کے پسلے دنوں تک جب عمر عبداللہ راجوری پہنچے تو وہاں پہ بھی بیان اور اس بیان کے بعد بانا جاتا تھا کہ عمر عبداللہ ایلائنس کے حق میں نہیں ہے عمر عبداللہ نہیں چاہتے کہ وہ جمہو کشمیر کے خاص طور پر کشمیر صوبے میں کسی پارٹی کو پنپنے کا موقع دی اس لیے وہ پیڈی پی یا کوئی اور ایلائنس نہیں چاہتے ہیں لیکن اس سارے کے بیچ میں انڈیا ایلائنس بھی ہوا عمر عبداللہ وہاں پہ بھی پہنچے مہبا مفتی بھی اس انڈیا ایلائنس کی میٹنگ میں پہنچی تو پھر ایک بار امیدیں جملے لگیں کہ شاید یہ ایلائنس ہوئی جائے اور بانا جاتا تھا کہ فارق عبداللہ بتا رہے ہیں کہ ایلائنس کا بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جمہو میں نہ نیشنل کونفرنس کا اتنا سٹرانگ ہول ہے نہ پیڈی پی کا اتنا سٹرانگ ہول ہے اور سیاسی تجازہ نگار یا پولٹیکل انیلس یہ بتا رہے تھے کہ جمہو میں ایلائنس کر کے انہیں کانگریس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کشمیر کی تین سٹرانگ پہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کا ایلائنس کرنا چاہیے صاف طور پہ جب بات جنوبی کشمیر کی باہو جس سٹرانگ رجوری پونس کی سٹرانگ پہ بیجے پی پلڈا مار سکتی ہے یہاں پہ کم از کم انہیں ایلائنس ہو اور نورت کشمیر کا بھی بتایا جاتا تھا کہ اگر سجاد گنی لون کو سر سٹرانگ سٹرانگ سے بہا رکھنا ہے تو کہنے کہیں پی ڈی پی کو سٹرٹ کشمیر میں بھی ایلائنس کرنا پڑے گا یہ عام لوگوں کی بات تھی سیاسی تجزیہ نگاروں کی بات تھی لیکن آج بعد دوپر اچانک جب فارق عبدالع کل شام کو سیرہ گر پہنچے تو آج جب دوائی صبح کمپلیکس پہنچے تو پھر انہوں نے میڈیا سے بات کی ایلائنس کے سوال پوچھا ہی نہیں تھا صرف پوچھا تھا کہ انتخابات تو جواب آگیا عمر عبداللہ کا سنیے جزا کو مکر راہنا چاہتا ہے نیچنل کانفرنس اپنے بالبوٹے پہ لڈے اس میں کوئی دورائے نہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں یہ فارق بعڑلہ بتا رہے pow association میں نے امرو بلا باتا ہے مرOP لانے بعد میں پیس کانفرس کی پرہ بلا بات رہے từ اور فارγ والدان نے بتا ہے Familien پر کوئی دورائے نہیں ہے کس میں دورائے نہیں ہیں کس میں نیچنل کانفرس اپنے بل بوٹے پہ لڈے گی تو یہ بالبوتے پہ لڑنے کی بات سوشل میڈیا سے لے کے گلی نکڑ پر ایک بمشل کی طرح گئے اور پوچھا جانے لگا سوال اٹھنے لگے سوشل میڈیا پر تو ناشنل کانفرنس کو ٹرینڈ کیا جانے لگا انیس سو ستاسی یاد دیا جانے لگا فاروق عبداللہ سلے کے عمر عبداللہ تک بی جے پی کے ساتھ الائنس کی بات ہی کی جانے لگی اور بتایا جانے لگا کہ یہ تو ناشنل کانفرنس بی جے پی کی حصے دار رہی ہے ماضی میں بھی فارن مینسٹر رہیں بی جے پی کے عمر عبداللہ یہ سوشل میڈیا پر ٹرانڈ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایک اور ٹرینڈ ہونے لگا کہ یہ ٹرینڈ جو یہ فیصلہ عمر عبداللہ فاروق عبداللہ کا جو آ جائے یہ سوشل میڈیا پر گلی نگڑ پر ہر دکاندار پہلے یہی باتانے لگا کہ یہ جو ایڈی کی طرف سے کرکٹ سکینڈل میں فاروق عبداللہ کو پوچھتا جا رہی ہے یہ اسی کا جواب ہے اور فاروق عبداللہ نے دلی کو بتا دیا کہ مجھے بابا ماف کرو مجھے گرفتار مت کرو میں الائنس کرنے والا میں الائنس نہیں کرنے والا یہ لوگوں نے بتا رہا شروع کیا سوشل میڈیا پر اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی بتایا جانے لگا کہ فاروق عبداللہ کی پارٹی ناشنل کانفرنس الگ ہو کے بی جے پی کے ساتھ ایک بار پھر مفامت کرنے جاری ہے رستہ اس کا صاف کر رہی ہے اور اگلی سرکار جمہو کشمیر میں اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں تو بی جے پی اور ناشنل کانفرنس کے ہوں گے تو یہ بات جب گلی نکڑ پہ فیلی سوشل میڈیا پہ بحث ہونے لگی اور سوشل میڈیا پہ ناشنل کانفرنس کو انیس سو ستاسی بھی یاد دیا جانے لگا دلایا جانے لگا تو اس کے بعد فاروق عبداللہ کے فرزند عمر عبداللہ نے دیکھا کہ بال تو کہیں اور جاری ہے تو اسی بال کو واپس کوٹ پہ لانے کے لیے عمر فاروق عبداللہ جو پچھلے دنوں اپنے والد فاروق عبداللہ کے ہمراہ عمرہ کر کے واپس آئے ہی بازہ پتہ طور پر اچانک ہنگامی پرس کانفرس بلائی اور اس میں انہوں نے ایک بات صاف کرنے کی کوشش کی کہ الائنس ہوگا لیکن الائنس اگر ہوگا تو کشمیر کی تین سیٹوں پہ بی جے پی یا کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے معاف کیجئے بی جب نہیں پی ڈی پی ڈی پی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا ہے ہاں الائنس ہوگا اور یہ ہمیں جموں کی ان سیٹوں کے لیے لدا کی ان سیٹوں کے لیے جہاں پہ بی جے پی کے پاس سیٹیں ان پہ الائنس کرنے یہ انڈیا الائنس کا ایک حصہ ہے اور انہوں نے بتا ہے کہ ہم انڈیا الائنس میں ہیں انڈیا الائنس سے باہر نہیں جا رہے ہیں عمر عبداللہ کی شین آگر میں یہ ہنگامی پرس کانفرس کہے نے کہے جلدی پہ تیل نہیں بلکہ پانی ڈالنے کے عمر عبداللہ نے کچھ کی کیونکہ جس طرح سے ایک بیانیاں ایک نریٹیو سوشل میڈیا پہ بن رہا تھا وہ ناشنل کانفرنس کے لیے بہت زیادہ سنگین ہوتا جا رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ لوگ ناشنل کانفرنس کو بی جے پی کی بی ٹیم بتانا شروع کر گئے تھے وہی بی جے پی وہی ناشنل کانفرنس جو دوسری جماعتوں کو کچھ جماعتوں کو جس میں اگر دیکھا جائے تو غلام نبی آزاد نے آج اس کی خود بھی تصدیق کی اپنی پارٹی اکثر کہتی رہتی ہے سجاد گینی لون نے بھی کئی بار بتایا ہے وہ بھی جماعتیں جن کو ناشنل کانفرنس بی ٹیم بتا رہی تھی آج بہت سے لیڈران بہت سے لوگ اس پہ ناشنل کانفرنس کو ہی بی جے پی کا آفشور بتاتے ہوئے بتانے لگے کہ جب بھی کوئی ایسا کشمیریوں کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو ناشنل کانفرنس دگا مار جاتی ہے اور یہ نیریٹیو ناشنل کانفرنس کے لیے سمی کاتل یعنی زہری کاتل بن رہا تھا کہ عمر عبداللہ میدان میں آئی ڈیفینسی موڈ میں آئی اور عمر عبداللہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ انڈیا علیانس ہوگا انڈیا علیانس کس رہ سوگا عمر عبداللہ کا سنتے ہیں موسیقی what the party president dr farooq abdullah sahab talked about today while coming out of the office was a reflection of what the cadre of the party feels the national conference cadre has made no secret about the fact that they would rather fight elections on all seats but the truth is that sometimes for a bigger objective small sacrifices have to be made کچھ ایک ایک اجز ایڈید با ہے جمعا جمعان بے ہیں تک فرمائی واسکتا ہے فرمائی که ایڈید کانونی آتیم کنگ را جوان را کنگ را کنگ را توانی کنگ را کنگ را توانید نیم تیکماری کی بنا پر کنگ را کنگ را توانی دیکھ مارک عام را سے کنگ را دیکھنا کمار طرف کنگ را ابتر لکھنے اس کنگ را کنگ را جا تخشک لما جا را بیان راشت تک تو یہ کہنا کہ ہم انڈیا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ سرا سر غلط ہے یہ جھوٹ ہے بے بنیاد ہے اس کے مطلب میں جانتا ہوں یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کی عادت ہے جب وہ نیشنل کانفرنس کو مضبوط دیکھتے ہیں تو ہمیں کمزور کرنے کی کوشش جو ہے اس کی ساجشیں رچائی جاتی ہیں باتوں کو جو ہے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے تو جیسے میں نے کہا سب سے پہلے یہ کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے نہ آگے جا کے ہم انڈیا کے دروازے کو کھٹ کٹانے کے لیے تیار ہیں نہ انڈیا کے لیے دروازہ کھلا ہے نہ کھڑکی کھلی ہے نہ کوئی زرہ سی بھی ہمارے طرف سے کوئی کنجائش ہے جہاں تک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم انڈیا کو چھوڑ رہے ہیں یا ہم انڈیا کو آج کمزور کر رہے ہیں میں دوبارہ اپنی بات جو کئی مہنوں سے ہم کرتے آئے ہیں انڈیا الائنس کے پاس پہلے سے ہی تین سیٹیں ہیں سرنگر، انہنت ناغ اور بارہ ملہ تین سیٹیں جمہو کشمیر اور لڈاک کی وہ بی جے پی کے پاس ہیں ہمارا مقصد آج بی جے پی کو روکنا ہے اور اس مقصد کے لیے کانگریس کے ساتھ سیٹ شیئرنگ کی جو کرکریہ ہے وہ ابھی شروع ہوئی نہیں ہے فارملی، انفارملی کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کو اب ہم فارملائز کریں گے آگے آنے والے دنوں میں ہمارے تنظیم کے جو صاحب صدر ہیں وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو بلائیں گے ہم پہلے اندرونی طور اس پہ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد کانگریس سے بات کریں گے عمر صاحب جو کشمیر کی تین سٹے ہیں اگر انڈیا ایمیس نے بولا عمر عبداللہ سین آگر میں نریٹیو کے خلاف پریس کانفرنس نریٹیو بن رہا تھا انڈی اے میں جا رہے گی ہے ناشنل کانفرنس انڈی اے مطلب بی جے پی کے الائنس پارٹنر جو ہیں ان کو انڈی اے کہا جاتا ہے اور جو دوسرا الائنس ہے بی جے پی کے اپوشن کا اس کو انڈیا الائنس کہا جاتا ہے تو انڈی اے ناشنل دیموکریٹک الائنس میں بی جے پی بڑی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ناشنل لیول پہ کچھ اور پارٹیز ہیں تو اسے انڈی اے کہا جاتا ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ بڑا بیاس ہونے لگا تھا باتی کہنے شروع ہو گئی تھی کہ ناشنل کانفرنس بی جے پی میں برائے راز شمولیت کرے گی انتخابات کے بعد فیلال ان کی بی ٹیم کے طور پہ کام کرے گی اور عمر عبداللہ کو بچا آپ کے لیے سامنے آنے پڑا اور عمر عبداللہ نے کہا نہ انڈی اے کے لیے ان کی کوئی کھڑکی کھلی ہے نہ کوئی دروازہ کھلا ہے یہ انڈی اے کی باتیں جو کی جاری ہیں یہ میں صاف واضح کرتا ہوں کہ ہم انڈی اے میں نہیں جا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کا پربگنڈا کرتے ہیں عمر عبداللہ میدان میں آئے کہیں نہیں کہیں آج جو کچھ بھی ہو رہا تھا بڑا ناشنل کونفرنس کے لیے خاص طور پر بڑا سوال اٹھ رہا تھا لیکن اس سارے سوال کے بیچ میں عمر عبداللہ نے آج الائنس کی بات کی جمعوں کی تین سیٹوں کی بات کی جمعوں کی دو ایک لڈاک کی سیٹ کی کشمیر کے حوالے سے بتائیں کہ یہ حوالے سے آتی لیکن کیا پی ڈی پی مائنس کر پائے گا ناشنل کونفرنس کیونکہ پی ڈی پی حلکوں سے بھی ہم نے بات کی تو پی ڈی پی حلکوں سے ہم نے جو بات کی وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا ساتھ جاتی وقفہ لیتے ہیں پریک کے بعد واپس آئیں گے ہم نے پی ڈی پی حلکوں سے بھی بات کی ہے ہم نے کانگریس سے بھی بات کی ہے اپنی پارٹی نے بھی بیان دیا ہے دوسری جماعتوں نے بھی کشمیر کی پارٹی سے بیان دیا ہے اور بی جے پی کہتی ہے کہ ان کی پرانی عادت ہے یہ پرانی عادت کیا آپ کچھ بتایا بی جے پی نے بریک کے بعد بتائیں گے